سولن ویدھان سبا میں لگتال وکاس کارے چل رہے ہیں تاکہ سولن ویدھان سبا کشیطر کے لوگوں کو کوئی بھی سمسیہ کا سامنا نہ کرنا پڑے وارڈ نمبر دس میں پہنچے پورو منتری اور سولن کے ویدھائے کا کرنل دھنی رام شانڈل نے کہا کہ شہروں کے ساتھ ساتھ گاؤں میں بھی نرنتر وکاس کارے سولن ویدھان سبا کشیطر میں چل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وکاس کارے میں پیسے کی کمی کسی بھی صورت میں نہیں آنے دی جا رہی ہے ان کے دورا دیے گئے پیسوں کا دروپیوگ نہ ہو اس کے لیے ان کے دورا وکاس کارے کا نرکشن بھی کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ وی وارڈ نمبر دس کا نرکشن کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں جہاں انٹرلوک ٹائلیں بچھائی جا رہی ہیں اس موقع پر شہری کانگریس ادیکش انکو شود بھی وشیش روپ سے موجود رہے جو بھی اس راستے سے چلتے تھے خاص کر جب بارش کا معصوم ہوتا تھا تو ہاتھ میں جوتے لے کر اور لیڈیز بھی اور دوسرے سب میں دیکھے اور سچ مچ میں میں دیکھا کہ یہ ان کو ضرورت ہے اس لیے میں نے اس کو ایم ایل ای پرائیٹی میں ڈالا اس پوری روڈ کو اور اس کے بعد خود بھی پہلے پانچ لاکھ دیئے اس کے بعد شاید اگلا حصہ سرکر دو لاکھ دوبارہ دیئے پر انتو اس کو اوورال میرا اپنا ماننا ہے کہ جو ایسی صاحب نے پی ڈیوڈی سے بڑی بھاری اس پر کام کیا ہے خاص کر جب یہ ادھان سوا میں وشن اٹھا تھا اور انہوں نے تقریباً بائیس لاکھ جو بھی آئے ہیں وہ ہیں اور لگوک دس لاکھ اگر سب کاؤنٹ کیا جائے تو پہلے کیا تو کافی اچھے فنڈی یہاں کو ہوئی ہے اور ابھی کچھ پورشن جتنا بنا ہے کوئی دو سو میٹر یا جائی سو میٹر جو بھی ہے وہ اچھا لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑی رہت ملی ہے اور بڑے سالوں سے یہ سمسیاں تھی یہاں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ سولنڈ کی اتنے جوائنی علاقہ اگر سرک سے بنچت رہے تو میں نے اسی لئے اس کو اور اس کو میں نے ملے فرائٹی نے دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے لوگوں کو سو بھاگیا ہے کہ کام چلا ہوا ہے اور یہ کام جب تک میرے کو لگتا ہے اگوارڈ ہوتا ہی رہے گا اس کو جب تک پورا کنکنی ہو جاتا ہے